اس وقت میں جناہ ہسپتال میں موجود ہوں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں فن کی قدر بہت کم ہے تو ایسے ہی ایک فنکار کے پاس میں موجود ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ گایا ہے غزل بہت اچھے سے یہاں پر گائی گئی ہے فیدا حسین ان کا نام ہے استاد فیدا حسین آج قسمت انہیں ہسپتال کے بستر پر لے آئی ہے جناہ ہسپتال میں میں موجود ہوں انہوں نے بھارتی سنگرز کے ساتھ کام کیا ہے انٹرنیشنل سنگرز کے ساتھ کام کیا ہے پاکستانی بڑے موسیقاروں کے ساتھ کام کیا ہے آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے یہاں پر آپریشن کیا گیا ہے فوڈ کی ان کی جنالی ہے اس میں بلوک ہو گئی تھی اس کے بعد ان کا کافی سوئر آپریشن ہوا تھا آج یہ ان کے ساتھ میں موجود ہوں ان سے بات کرتی ہوں ان سے جانتی ہوں کہ انکل تسی کی چاندے ہو کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرتے ہیں گاتا ہوں کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ان کو بہت زیادہ سنتا ہے جس کی وجہ سے یہ سن نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ان کی اب ایک ہی طلب ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایک خصوصی نام دیا جائے انکل تسو اپنے بارے چاہتے ہیں آہ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو جو پرانے لوگ ہیں ان کے پذیرائی کریں اور ان لوگوں میں میں بھی ہوں تو میں نے بہت کام کیا ہے غزلیں گائیں کلام اکبال گایا احمد فراز قتل شفائی موسن نکوی سب لوگوں کی غزلیں میں نے اسرت مہانے بہت بہت اچھے پرانے شہر غالب کے غزلیں میں نے گئی تو اب یہ یہ ہمارے ہمارے پنجاب کے گورنمنٹ جو ہے ان میں چوری سرور صاحب بہت سینئر آدمی ہیں اور بہت اچھے گورنر ہیں تو ان کو چاہیے ہمیں پرائیڈ آف پرفارمس ملے اور میں وزیراعظم عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے میں نے بہت کام کیا ہے اور مجھے پچاس سال ہو گئے ہیں ریڈیو ٹی وی فلم سٹیج ہر ہر طرف میں نے کام کیا ہے تو وزیراعظم سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے پرائیڈ آف پرفارمس ملنا چاہیے میرا حق بنتا ہے ربو انڈیا انسراج انسراج میں امریکہ تھا تو انسراج صاحب سلطان خان صاحب انہوں نے ایک پروگرام سلطان خان کی شگرد تھی ان کے گھر میں پروگرام بڑا اچھا انہوں نے ارینج کیا تو کن لگے جی اپنا اس پروگرام میں فیدا وزمان بھائی گانا سنائیں پھر انسراج آیا تو سب لوگوں نے بڑی خوشی کی پھر اس نے پھر اس نے سنا پھر انسراج میرے گھر میں ادھر لور میں بھی آیا وہ میرا میرا اچھا بھائی ہے بہت ہے میں بھومبے ایٹی ٹو میں جب سارے ٹھیک ٹھیک تھے اس وقت میں پہلے دلی دلی سے پھر میں انڈیا بھومبے بھومبے میں لطا جی کے ملا آشا پوسلے کو ملا کشور کمار کو آر ڈی برمن کو یہ سارے لوگ ہی مجھے ملے ہیں اور جاہ دیف صاحب نے اپنے گھر میں ایک پروگرم کر رہا ہے جو اب آدری کے گھر میں میں نے پروگرم کیا امیتہ بچن کے بچوں کی سال گرہ پہ یہ جو فلم میں کام کرتے ہیں نا امیتہ بچن کے بچے ان کے سال گرہ پہ میں نے پروگرم کیا تو جو اے دختر جو ہیں ان کے گھر میں جی آب آدری نے ادھر پروگرم بنائے تو یہ شوپڑا صاحب ملے یہ شوپڑا صاحب تو پھر امران خان سے آہ اب میرا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم امران خان صاحب مجھے پرائیڈ آف پرفامس دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور میں دعائیں دوں گا کہ میں ویسے ہی فہنوں ان کا تو اللہ کرے یہ میری بات سن کے ان کے ذہن میں آئے کہ نہیں بھئی فداوسین ہے کوئی میں جب شارجہ شارجہ کب جیت کر آئے تھے تو میں ٹی وی پہ ملا تھا ان کو تو اس وقت میں بھی ینگ تھا تو وہ بھی ٹھیک تھا کی ینگ تھے تو اب میری بہت زیادہ اپیل ہے کہ مجھے پرائیڈ آف پرفامس وزیر اعظم امران خان سے میں چاہتا ہوں آپ نے ان کی بات سنے جیسے کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان کیا کیا مطالبہ ہے ان کا یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں خاص طور پر پرائیڈ آف پرفامس دیا جائے کیونکہ انہوں نے زندگی بھر غزل کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کیا ہے پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ طبقہ یہی ہوتا ہے ان کی مدد کیا